موسیقی نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جہار میرا نام ہے نوین کمار ایسے ہی نہیں کہتے کہ پوتھ کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں ابھی ابھی آپ نے جو درش دیکھا اسے دیکھنے کے بعد ہر کوئی یہی پوچھ رہا ہے کہ باپ تو باپ بیٹا بھی ہم بات کرنا ہے مہیلا پہلوانوں کی چھاتی پر ہاتھ مارنے کے آروپی برج بھوشن شرن سنگھ کے بیٹے اور مہیلا سممان کو بچانے کے لیے اترے بھاجپا کے امیدوار کرن بھوشن سنگھ کی آپ کو پتائی ہوگا پچھلے دنوں بھاجپا نے لمبا انتظار کرنے کے بعد کہ ایسر گن سے برج بھوشن سنگھ کے بیٹے کو میدان میں اتارا ہے اور میدان میں اترتے ہی حضور قانون کی پتلون اتارنے میں جھٹ گئے بلکل اپنے پتہ شریع کے انداز میں چوچیے کتنا پانی سر کے اوپر سے گزر گیا ہوگا جو خود پرشاسن کو برج بھوشن کے بیٹے کے خلاف فیفہ یار لکھوانی پڑی جی ہاں زلے کے طرف گنج تھانے میں لکھوائی گئی یہ فیفہ یار میں کرن بھوشن سنگھ کو نامزد آروپی بنایا گیا ان کے ساتھ ہی اجیات لوگوں کو بھی شامل کیا گیا یہ فیفہ یار میں لکھا ہے کہ مہودے نے چناؤ آچار سنگیتہ کا کچومبر بنا ڈالا ہے آپ کو پتائی ہوگا کہ کیسر گنج کے موجودہ سانسد اور بھارتیہ کشتی مہا سنگھ کے پور ودی اکش برج بھوشن شرن سنگھ لگتال سرکیوں میں بنے ہوئے جیسا کہ کہا جا رہا تھا پہلوانوں کے یون شوشن کے آروپوں سے گرے برج بھوشن کا ٹکٹ بھاجپا نے کاٹ دیا لیکن برج بھوشن شرن کو درکنار کرنے میں امیت شاہ اور جے پی نڈا کو پسینہ آ گیا پھر بھی وہ درکنار کر نہیں پائے نتیجہ ان کے بیٹے کرن بھوشن سنگھ کو ان کی جگہ پر چناؤں میدان میں اتارنا پڑا اب ٹکٹ ملتے ہی کرن بھوشن سنگھ کو لگا کہ پاپا کا جب دیش کا نام روشن کرنے والی مہیلہ پہلوانوں کے یون شوشن کے آروپوں سے کچھ نہیں بگڑا تو آچار سنگیتہ کا آچار بنانے سے ہمارا کیا ہی بگڑ جائے گا نتیجہ وہ اور ان کے سمتھک لگے آدرش آچار سنگیتہ اور نشدھاگیا قانون کی سرعام دھجیاں اڑانے بھاجپا کے سناتنی امیدوار نہ کیول بینہ سرکاری اجازت کے درجنوں گاڑیوں کے کافلے نکال کر شکتی پردرشن کرنے لگے بلکہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ویڈیو بھی شیئر کیا جانے لگا حد تب ہو گئی جب رجبوشن کے بیٹے کے کافلے میں نشدھاگیا لاغو ہونے کے باوجود بلسر چوراہے پر ملٹی شورٹ پٹاکے پھوڑے جانے لگے جمکر آدش بازی کی گئی ہنگامہ مچایا گیا زلہ نرواشن ادھکاری نیہا شرمہ نے پہلے تو در کنار کیا لیکن ایک سمیہ کے بعد انہیں بھی لگنے لگا کی آدمی چناؤ آچار سنگیتہ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے نتیجہ انہیں ایف ایس ٹی کو ایف آئی آر کرانے کا نردیش دینا پڑا اور پانچ مئی شام لگ بھگ سات بجے ترب گنج ویدھان سباہ ایف ایس ٹی پرباری ڈاکٹر سومت کمار نے تھانے میں تحریر دی کہ کرن بھوشن سنگھ کے خلاف افعیاد درج کی جائے ان کے خلاف آدھر شاہ چار سنگیتہ کے اولنگھن سمیت کئی دھاراؤں میں مخدمہ درج کیا گیا سب کو پتا ہے کہ برج بھوشن شرن سنگھ خود بھلے چناؤں نہ لڑ رہے ہو لیکن سچ یہی ہے کہ کرن بھوشن کے پیچھے اصلی کھیل وہی کھیل رہے ہیں ساری چالے وہی چل رہے ہیں قانون اور نحتکتہ کو مسل کا رکھ دینے والی ان کی چھوی بھاجپا کے لیے گلیمر کی طرح استعمال کی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بینہ انمتی درجنوں گاڑیوں کے کافلے نکالے جاتے رہے اور پولیس پرشاسن روکنے کی بجائے موک درشک بنا رہا لگی نہیں رہا کہ آچار سنگیتہ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے آپ کو بتا دیں کہ نرواجن ادھکاری نے ہر امیدوار کو کسی بھی طرح کے کارکرم کی اجازت لینے کے لیے کافلے کو اجازت دینے کے لیے سبھا چناؤ پرچار کی اجازت دینے کے لیے روڈ شو کرنے کے لیے سواگت بیٹھا کرنے کی انمتی دینے کے لیے ایک سنگل وینڈو بنایا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن برج بھوشن کے بیٹے کے لیے جیسے اس کا کوئی مہت تو ہی نہیں ہے ان کے بیٹے نرواجن پرکریہ کا کھولے اممہ خول اڑاتے رہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کیونکہ وہی اڑھا رہے ہیں کسی بھی راجنیتک دل کی اور سے سبھا اور گاڑیوں کے لیے انمتی نہیں لی جاری کم سے کم اتنا تو ہے چودہ اپریل کو امبیٹکر جیانتی کے دن بھاجپا نے سبھا کے لیے اجازت لی تھی اسی طرح 19 اپریل کو سماجوادی پارٹی نے کارکرم کے لیے اجازت لی لیکن اس کے بعد سنگل وینڈو سے کسی بھی دل یا امیدوار نے کوئی انمتی نہیں لی پرشاسن کو راجنیتک کارکرموں اور سبھاؤں کی ہوا نہیں ہے تو پولیس پرشاسن تماشوین بنا ہوا ہے لیکن اگر سب سے زیادہ نیموں کو کوئی چنوٹی دے رہا ہے وہ ہے گنڈا بلرامپور اور کیسرگن سے تیس سال سانسد رہے اور بارہ سال ڈبلو ایف آئی کے ادھیاکش رہے برج بھوشن شرن سنگھ کے بیٹے کرن بھوشن سنگھ وہ خود اور ان کے سمر تھک لگاتار پرشاسن کے لیے چنوٹی بنتے چلے گئے پچھلے دنوں ہی کیسرگن سانسد برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف خرگو پور تھانے میں آچات سنگیتہ اولنگن کے شکایت دی گئی تھی باوجود اس کے بھاجپا پرتیاشی کرن بھوشن سنگھ اور ان کے سمر تھک آچات سنگیتہ اور نشداغیہ کانون کی درجیاں اڑانے سے باج نہیں آئے جب اس کے ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہونے لگے تب جا کر زلہ نرواشن عدکاری نیہا شرمہ کی نیند کھلی بھد پٹنے کے بعد کرن بھوشن کے خلاف افائیار تو ہو گئی ہے لیکن ایک سب انسپیکٹر بھرچ بھوشن کے بیٹے کے خلاف سوطنت رجانچ کرنے اور ریپورٹ دینے کی حمد جھٹا پائے گا اس کا جواب آپ کو مہیلہ پہلوانوں کی حالت سے مل جائے گا جنہیں بھرچ بھوشن کے خلاف شکایت کرنے کے ایوج میں جنتر منتر سے اٹھا کر پھیک دیا گیا تھا جب پوری دنیا میں سرکار کی بھاری کرکری ہو رہی تھی تب بھی موڈی جی نے بینا کوٹ کے دخل کے بھرچ بھوشن کے خلاف افائیار تک نہیں ہونے دی تو پٹاکے پھوڑنا کافلے میں چلنا یا تھوڑا بہت ہلڑ بازی کر دینا ہوتا ہی کیا ہے آپ کو پتائی ہوگا کہ دلی کے بڑے بڑے پترکار ان دنوں کیسر گنج گوڑنڈا میں بھرچ بھوشن شرن کا عاتف سوکار کر کے دھنے محسوس کر رہے ہیں تو جب پاپا کی مٹھی میں ہو سرکار پاپا کی مٹھی میں ہو پترکار تو حق ہو جاتا ہے نیاموں سے بھی بھیچار آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فورن کیجئے بیل آئیکون دبائی ہے گھنٹی جیسے یاکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمارا ٹوٹر ہنڈل ہے آرٹیکل نائنٹین انڈر اسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہنڈل نمیین جنالیست نمسکر